ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ سب یہ ایک ویڈیو ہے فیوزز کے مطالق جو پی ٹی سی ایل میں استعمال ہوتے ہیں جو پی ٹی سی ایل کے اندر مین ڈیسٹریبیوشن میں فیوزز استعمال ہوتے ہیں جو پچھلے پرانے دور میں استعمال ہوتے تھے جو آپ آج استعمال ہو رہے ہیں یہ سارے فیوزز آپ کے سامنے ہیں ان کی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو وضاحت بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو یہ ہمارے پاس ایک ڈی ایس ڈی سلام فیوز ہے یہ دیکھیں فیوزز کا سائز دیکھیں اتنا بڑا سائز ہے یہ دیکھیں پورا سرکٹ بنا ہوا ہے یہ پرانے زمانے کا فیوزز ہے اس کے ذریعے ڈی ڈی سلام کے ذریعے ہم کیا کرتے تھے کہ پی ایس ٹین کی لائن الہدہ سے تھو کرتے تھے اور ڈیٹے کی لائن الہدہ سے تھو کرتے تھے دو لائنیں جس گھر میں جس کسٹومر کے گھر میں ہم نے اگر پی ٹی سیل چلانا ہوتا تھا اور نیٹ چلانا ہوتا تو دونوں کے لئے دو لائنیں یہاں سے نکلتی تو اس کے بعد جیسی وقت مارڈن ہوا جیسی وقت تبدیل ہو اس کے بعد ہمارے پاس پھر یہ انجین سسٹوم آیا انجین سسٹوم میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی لائن کسٹومر کے لئے استعمال ہوتی ہے اس میں لوگ فریکونسی بھی ہوتی ہے اور ہائی فریکونسی بھی ہوتی ہے مطلب پی ٹی سی ایل لو فریکنسی پہ چلتا ہے اور ہائی فریکنسی پہ ڈیٹا ریٹ جو ہے نا وہ ہائی فریکنسی پہ چلتا ہے تو یہ انجین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک ایک یہ ٹائپ ہے اور دوسری یہ ٹائپ ہے دونوں فیوز ہیں یہ نیچے سے اوپن ہے اگر ہم ہم ہمارا فیوز یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ اگر خراب ہو جائیں اندر سے ان کی وائر جال جائے تو ہم ان کو اتار بھی سکتے ہیں اتار کے ہم ڈریکٹ لگا دیتے ہیں تو کرنٹ پاس ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے پھر اس کے سکریو کو اپن کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ آسانی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک کنیکٹر ہے جو ڈی پی پول جو ہمارا کھمبا ہوتا ہے وہاں پہ ڈی پی کے اندر لگا ہوتا ہے اس میں بھی ایک فیوز ہوتا ہے لیکن اس کو ہم پورے کو کنیکٹر بولتے ہیں اس کے درمیان میں یہ ہمارا لگا ہوا ہے فیوز یہ دیکھیں یہ فیوز ہے اس کا استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس میں چار پوائنٹ ہیں تو چار پوائنٹ یہ ایک ہاں اگر ہم یہاں سے پریمی سائیڈ کو ان کریں گے تو یہ جو دو پوائنٹ ہے یہ اور یہ اس میں کرنٹ آئے گا تو جیسے ہم فیوز لگائیں گے تو یہ کرنٹ آگے پاس ہوگا ٹون آگے پاس ہوگی ابھی ہم نے یہ نکال دیا ہے تو یہ ان دو ٹرمینل میں یہ جو ہیں فسٹ ٹو ٹرمینل یہاں پہ کرنٹ ہوگا ادھر نہیں ہوگا جب تک ہم فیوز لگائیں گے تو آگے پاس ہوگا جب تک فیوز نہیں لگائیں گے تو یہ کرنٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو فیوز ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈی پی جو ڈی پی پول ہے جہاں پہ ڈی پی لگی ہوتی ہے کھمبا لگا ہوتا ہے اس کے اندر ڈی پی کے اندر یہ ہوتا ہے کنیکٹر لگے ہوتے ہیں دس کنیکٹر تو اس میں دس فیوز ہوتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا یہ پرانے زمانے کا فیوز ہے اس کے بعد آج کل جو استعمال ہو رہا ہے یہ ہو یہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور فیوز ہے وہ ایم سیگ میں استعمال ہوتا ہے اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی بناوں گا وہ اس سے اور چھوٹا ہے اور لیٹسٹ ہے وہ مینی ایکچینج ہے فائبر کی ایکچینج ہوتی ہے ہماری پریمری فائبر کی ہوتی ہے صرف سکینڈی جو ہوتی ہے وہ کاپر کی ہوتی ہے اس میں اپ لوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ تقریباً ہاف ہوتی ہے اپ لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے ہاف ہوتی ہے تو اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا تو اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی چیز ہمیں نہ آئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کے بٹن پر پیس کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی